بلت قلب میں تاہر گورا آپ کو خوش حامدید کہتا ہے آپ کا سواگت کرتا ہے اور آج جو باتچیت ہم اپنے سٹوڈیو میں کرنے جا رہے ہیں محمد رزبان بھائی کے ساتھ وہ ہے سی پیک کے حوالے سے حال ہی میں امریکہ کی ایک ٹاپ ڈپلومیٹ مس ایلس ویلز نے پاکستان کو وان کیا کہ سی پیک میں جانے کی جو بات پاکستان پھر سے کر رہا ہے وہ پاکستان کی اکانومی پاکستان کی سویرینٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہانگ کانگ کے پروٹیس اور ہانگ کانگ کے الیکشن کے نتائج اور باتچیت ہوگی ایران کلیشز پر جو ڈیموکریٹس جو ایران کے جمہوریت پسان لوگ ہیں ان کی جو حال ہی میں اموات ہوئیں اور دنیا کس طرف جاری ہے اس تناظر میں یہ باتچیت ہم کریں گے آج کے شو میں سب سے پہلے ہم آپ کو میس ایلس ویلز کی جو ایک لمبی تقریر جو ایک لمبی بریفنگ ویلسن سینٹر کے ساتھ خطاب کرتے ہیں انہوں نے کی اس کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں جس میں وہ کس طرح پاکستان کو وان کرتی ہے دیکھئے اور سنیے یہ ویڈیو کلپ سیپیک سے کس چھوٹا سمینج ہے سیپیک سے زمن پ leche جانتی ہے کی سوارت کو راظ کا إغانیque بشرالد برمی برمیدانات مطابق کینون انتظار accompagnacağım انتظار سہم ہوا برمیدانات مطابقی یہ ایک ایک برمیدانات کے ستے بڑا ایرانتی انتظار جنودتا ہے کہ یہ اپنی منزلی مطابق کی متحدود ما نے کیونسا پاکستانی مطابق کیونسی برمیدانات ، معنیت میں برمیدانات کیونس پاکستان ما شخص من شخص چین سطحاتم کیونسی چھتی برمیدانات ہمارے کو ملطabہ ملطابہ پر نقلے فکوہ ت Granny سے مریم دیکھے ہیں اور 6.7 ملطاب پر نیکی بنیرسی کی اکرام کیونک اکرام کی طرف ببارک صورت اس کا تحقیق ہے کہ yانا نگیرسی کی اکرام کیونک اگرام کیونک ہے کہ سپر بس اید ہے یہ ایک نقل، اکرام کی ملطابی آپ کو ملطابی، جوارسی ہیں گرانیتی اور اید باران خانRedان کی ملطابی اگری قرار لازم چینی این تاریخ رات کردی کا اکرام کیونک ہے موسیقی ساتش اور شروع پاکستانی داری تجھے چینی قہمتان اکرام کو ستبھر ڈکیش دور ہیں اپنے کے بعد جمعے کشتر اور چین پاکستان کاری مولودوں سے شروع سهر اگر اوٹی مولودوں کی جداری اتبو بحرمان باستانی دور ہیں سابقاید مولودوں کی قویس طرح پاکستانی دیوار ساتشید پاکستانی دور ہے خامسل می نکاری نظر کی قصود پاکستان کی عوام کو پاکستان پاکستان کی عوام کو پتا رہا ہوتی اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ میس ہیل اس پیلز دوبارہ یہ بات کر رہی ہیں جبکہ ہم یہ سمجھے تھے کہ سی پیک پیک ہو گیا ہے لیکن چونکہ ایک بار پھر یہ بات چیز شروع ہوئی سی پیک کیسے یہ سی پیک دوبارہ سے جنم لیتا نظر آ رہا ہے بہت شکریہ تاہر بھائی اور ویلکم فرم یور لانگ ہولیڈیز اور لانگ بریک کہاں جو لانگ شورٹ ہی تھی ہاں سفر لمبہ اور گوڈ ٹو سی یو بیک اور بڑا اچھا لگ رہا آپ کے ساتھ دوبارہ آپ نے انوائٹ کیا مجھے تاہر بھائی سی پیک کے حوالے سے آج واقعی اوکیشن ہے کہ ہم بات کریں زرہ تفصیلی اس پہ یہ میرا خیال ہے اس کے سارے کا سارا جو ایک سی پیک ریلیٹیڈ ڈیویلپمنٹس ہیں اور سی پیک جو ہے وہ ایک مجھے لگتا ہے کہ کلمینیٹنگ سٹیج کی طرف بھڑ رہی ہے نہیں پر پر پروجیکٹ لیکن ایک اوورال ایک جو گیم ہے سی پیک کو میں از اس ٹریٹیجک پلٹیکل گیم سمجھتا ہوں تو اس حوالے سے کلمینیٹ ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے وہ آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں ہم سمجھے تھے کہ اس کو یہ ڈائی ڈاؤن ہو گیا اور کیوں اس کو پاکستان گورنمنٹ نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ سی پیک کے سی پیک سیکنڈ فیز میں جا رہی ہے اس کا تعلق پاکستان کی انٹرنل پولٹیکس سے زیادہ ہے پاکستان میں ایک رینیوڈ ہم دیکھ رہے ہیں ایک وگر ایک رینیوڈ انتھوزیازم پرو چائنیز انتھوزیازم لیکن جب آپ انٹرنل پولٹیکس کی بات کرتے ہیں پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے تو کوئی یہ بات نہیں ہے پولٹیکل پارٹیز جتنا کمیٹر کرتی ہیں ان کی طرف سے بات اس سنس میں ہے کہ کچھ سائنز ہیں انہوں نے سی پیک پاکستان میں جو سی پیک ہے وہ سیویلین لیول پہ ویسے تو اس کو ملٹری دیکھتی ہے لیکن سیویلین لیول پہ وہ پلاننگ اینڈ ڈیویلپنٹ کمیشن دیکھتا ہے پلاننگ اینڈ ڈیویلپنٹ کمیشن میں اسد عمر کو چائنہ کے کہنے پہ انہوں نے پرائیم نیسٹر لگا دی سوری منسٹر فور پلاننگ اینڈ ڈیویلپنٹ آپ نے گلتی سے کہا کہ پرائیم نیسٹر لگا دی ہے کہیں وہ پرائیم نیسٹر تو نہیں بھنے جا رہے جو پاکستان سے افوائیں آ رہی ہیں پتہ نہیں اس کو پرائیم نیسٹر وہ ویسے کافی فیوریٹ ہیں جی ایچ کیونکہ وہ پرائیم نیسٹر بھی مان سکتے ہیں اور سی پیک تناظر میں کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو شاہ محمود قریشی کہاں جائیں گے یہ بھی چیز سے مختلفہ بات کیا ہے ہاں یہ بھی یہ بھی ایک ساتھ 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 چلنا ہے شاہ محمود قریشی کا مجھے بہت زیادہ کوئی پھر ان کا اتنا ہی وہ میکسیمم تھا جو انہوں نے لیا ہوا یعنی وہ ہمیشہ سے وزیرے خارج جائے رہے ہیں ہاں وہ اتنا بھی بہت ہے اس کے لیے چلیے ہم ہم آتے ہیں سی پیک پہ دیکھیں سی پیک پہ جو ایک سیچویشن بنی تھی عمران کی گورنمنٹ آنے کے بعد اگرچہ امران نے اوپر تلے کئی دورے بھی کیے چائنہ کی تو لیکن وہ چیزیں پیک ہوتی رہی واضح طور پر چائنہ پاکستان کے بیچ میں ایک جو ٹینشن تھی یا سرد مہری تھی وہ بھی سرفس پہ آ گئی تھی لیکن یہ بھی ایک احساس تھا کہ شاید امریکہ سے پاکستان کو کچھ مل جائے گا وہ بھی نہیں ملا چونکہ یہ بھی ایک پرسیپشن تھا کہ باجوہ امران جوڑی پرو امریکہ ہے اچھا اس پرو امریکہ پرسیپشن کے باوجود اور صدر ٹرمپ کی طرف سے بڑی اچھی باتیں کرنے کی باوجود کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا امریکہ سے چوائس کیا تھی پاکستان کی پاس یہ فیس ٹو واتیور جو بھی فیس کہیں کھولنے کے علاوہ چوائس آپ کے پاس یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اگر اپنے اپنا کچھ نہیں کر سکتے سیلف ڈیپینڈنس اور سیلف ریلائنس نہیں کر سکتے تو چوائس یہ تو نہیں ہے کہ آپ پھر سیوسائیڈ کر لیں چوائس تو یہ ہے کہ آپ اس سیلف ریلائنس اور سیلف ڈیپینڈنس پہ اپنے فرینڈز کے ساتھ ملکے آپ اس کو بولسٹر کرنے کی کوشش کریں اس کو سٹنٹن کرنے کی کوشش کریں وہ آپ نے چوائس نہیں لی آپ کو ڈیپینڈنٹ ہی رہنا ہے چاہے امریکہ دے ہارڈ کیش کی صورت میں آپ اب چائنا سے مانگ رہے ہیں اب سی پیک کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس وقت جو یہ دوبارہ یہ سارا ری تھنکنگ ہوئی ہے پاکستان میں یہ سی پیک کے فیز ٹو پہ یا اس کو ایک رینیوڈ فارم میں لانے کے لیے کی گئی ہے سی پیک جو ہے وہ چائنا کا بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو کا سب سے ایمپورٹنٹ اور سب سے پہلا پاٹ ہے سی پیک نہیں ہوگا تو بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو کا کوئی وجود نہیں ہوگا it's so important تو یہ چائنا کے لیے بھی ایک اس وقت وائٹل پوائنٹ بنا ہوا ہے اور وہ ایڈورسریز چائنا کے جو چاہتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں کہ بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو بیسیکلی ایک ایک سٹیٹیجیو پلائے ہے انڈ روڈ انڈ ڈیڈ وہ اس کو روکنے کے لیے بھی ان کو بھی پتا ہے کہ بی آرائے جو ہے وہ کوئی ڈیویلپمنٹ کا نام نہیں ہے یہ ایک سٹیٹیجیو کی ایکسپینشن کا نام ہے having said that مجھے ایک بات بتائیے سی پیک کا جو کارنر سٹون ہے جو چائنا بولتا ہے کہ یہ ہمارا اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ وہ ایک لینڈ ایکسس چاہتے ہیں to the gulf so that their energy supplies are secured right energy supplies کہاں پہ secure کرنا چاہتے ہیں Xinjiang میں Xinjiang میں جو پاکستان کے ساتھ region ان کا western region ہے ironically Xinjiang جو ہے وہ جو Xinjiang کا region ہے وہ سب سے زیادہ چائنا کا energy producing part ہے وہاں سے 38 percent of fossil fuel چائنا کی جو domestic fossil fuels ہیں وہ وہاں پر ہیں that that caters for china's 20 percent of energy needs وہ already وہاں پر موجود ہے جس کو tap کر کے چائنا وہ کر رہا ہے اب ان کو چاہیے مزید energy اس route کے through جو وہ gulf state سے آئے گی جو gulf states سے آئے گی جو خریدیں گے وہاں سے اب ایک بات یہ ہے کہ کوئی بھی pipeline وہ pipeline کے through آئے گی جو بھی آہ idea یہی ہے کہ گوادر port پہ ships لگیں گے وہاں پہ چائنیز port ہوگی وہ اب سارا اس کو pipeline کے through energy کو لے جائیں گے اندر اب کوئی بھی pipeline جو four hundred four thousand کلومیٹر سے ایکسٹینڈ کر جائے جو کہ اس کیس میں بہت زیادہ ہے 4000 کلومیٹر سے تو وہ اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے وہ جو شیپنگ فریٹ ہے یہ ایک سیمپل کلکولیس ہے وہاں سے تو کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا کیونکہ وہ شیپنگ سے آلیڈی وہ چیزیں تو اگر وہ کاسٹ بڑھا نہیں ہے کہ پائپ لائن کی کاسٹ ڈال کے اس میں تو یہ کوئی دوسری بات چائنہ کہتا ہے کہ جی اگر گلف جو ہے وہاں پر چائنہ کی سپلائز روک دے امریکہ تو پھر ہمیں ہمارے پاس ایک لینڈ ایکسس ہو تو وہ لینڈ ایکسس بھی تو روک دے گا وہ وہاں پر گوادر پورٹ کو بھی تو بلوکٹ کر سکتا ہے چلیں اس چیز کو بھی آگے چلتے چائنہ کی اس وقت انرجی سپلائز ساری کی ساری انڈیا نوشن اور ملاکہ سٹریٹ کے تھو چائنہ میں آتی ہیں ٹھیک ہے چائنہ کہتا ہے چونکہ یہ ایک سنگل انرجی روٹ ہے میرے لیے تو اس لیے یہ انرجی روٹ ولنرابل ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ کوئی وہ ہوتی ہے دشمنی ہوتی ہے ایسا تو اس وقتی ہوگا کہ اگر امریکہ کے ساتھ چائنہ اٹ وار ہو اور امریکہ اس کا نیول بلوکٹ کر دے تو وہ اس کی انرجی سپلائز روک دے اوروائز تو یہ پوسیبل نہیں ہے یہ بہت کم چانس ہے اچھا اس کا چانس کم ہے ہم سپوزیشنز پہ بات کر اس کا چانس کم ہے لیکن اس کے چلے ہم مان لیتے ہیں کہ چانس ہے چائنہ سو پیرانوئے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس طرح بھی میں یہاں سے بھی نکل جاؤں تو امریکہ تو انڈیا نوشن تو کنٹرول کرتا ہی ہے امریکہ اس کی ہائی سیز تو کنٹرول کرتا ہے ساری سی لینز اور کمرشل ایکٹریز کنٹرول امریکن نے بھی کرتی ہے اور اس وقت انڈیا ان کا پارٹنر ہے وہاں پر تو اس وقت چائنہ پھر کیا وہ ساری سپلائز کو ملاقہ سٹریٹ پہ جانے سے پہلے ہی روک لیں روک لیں گے تو تب بھی چائنہ کے لیے ایک زیرو سم گیم ہے تو سی پیک کا چائنہ کے اپنے حوالے سے جو ان کا ایک پوائنٹ ہے کہ یہ ہمیں اس لیے چاہیے ڈازنٹ میک سنس اٹ آل تو پھر کیوں چاہیے اچھا دوسرا اب ایک چائنہ کے ایک بڑے یونیورسٹی ہے ان کی ایک ان سے بڑے پرومیننٹ اکیڈمیا کے ممبر ہیں آپ کو پتا ہے چائنہ میں اکیڈمیا کے جو پرومیننٹ ممبر ہو وہ جب پبلکلی کو بات کریں تو اس کو ہمیں مور اور لیس چائنیز گورنمنٹ کا کمیونیس پارٹی کا ورجن سمجھنا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ پاکستان یہ لون پے نہیں کر سکے گا تو لیکن ہمیں ملے گا کیا ہمیں وہ لیوریج مل جائے گی پاکستان پر جس سے پاکستان جان نہیں چھڑا سکے گا تو سی پیک کی بات کلیر ہوگی وہ لیوریج کیا ہے وہ لیوریج تیریٹوریل لیوریج بھی ہو سکتی ہے وہ لیوریج کسی طرح کی لیوریج بھی ہو سکتی ہے اچھا اب چائنہ کیوں اس نے زی جن پنک کے تحت ایک جو اپنا ویشن کریٹ کیا ہوا ہے اگلے پندرہ سال کا وہ سارے کا سارا جو نیو فاؤنڈ منی ہے ان کی جو ٹریڈ سے آئی ہے وہ ٹریڈ جس کو امریکہ اور یورپ نے مل کر چائنہ کو ڈبلیو ٹیو میں ڈال کر اللاؤ کیا ہوا ہے وہ اس منی سے وہ سٹریٹیجک انفرنس بائے کرنا چاہ رہا ہے گلف میں اور افریقہ میں یہ اس کے پہلے دوسٹاپ ہیں اب گلف اور افریقہ میں انفرنس بائے کرنے سے وہ وہاں پر سٹریٹیجک نیو پورٹس آگلا سٹیپ وہ ہے اس ساری چیز کو مطلب آگیسلی پوری دنیا سمجھتی ہے اور یہ ساری چیز اس وقت کورنر سٹون بنی ہوئی ہے چائنہ اور امریکہ کی رائیویلری کی اب آئیے اس بات پہ پہ کہ پاکستان کے لیے اس میں کیا ہے پاکستان کے لیے صورتحال سے اتنی ڈزمل ہے کہ اس وقت بھی سی پیک کا لون پاکستان کے اوپر ٹوئنٹی ٹو بلین ڈالر کا بن چکا ہے ڈومیسٹک اور چائنیز گورنمنٹ دونوں ملا کے ٹوئنٹی ٹو بلین ڈالر کا یہ لون اگلے دو سال میں تھرٹی فائیو بلین ڈالر کا لون ہو جائے گا اچھے اتنا ہے اس کی انٹرسٹ اتنا زیادہ اتنا زیادہ انٹرسٹ ہے اور بہت مہنگے پروجیکٹ ہیں اور سارے کے سارے پروجیکٹ چائنیز کمپنیز چائنیز لیبر کے ساتھ لگا رہی ہیں جیسا کہ ٹوئنٹی ٹو بلین جو اب تک لگا ہے وہی تھرٹی فائیو ہو جائے گا وہی تھے نہیں وہ اس سے نہیں اس سے آگے ایک دو پروجیکٹ وہی بھی بن گئے تو دو سال کے اندر وہ تھرٹی فائیو بلین ڈالر تو اب تک ٹوئنٹی ٹو بلین لگا کہا ہے میں تو زمین کے اوپر جو کچھ نظر آتا ہے وہ چار پاور پلانٹ ہیں اور دو سو کلومیٹر کی گروڑ ہے یہ زمین پر پیکٹیکلی نظر آ رہا ہے اس کے ٹوئنٹی ٹو بلین ڈالر آپ نے چائنہ کو ابھی دینے اس کے بعد یہ چل سو چل ہے اور سکسٹی بلین ڈالر کا ٹوٹل پروجیکٹ ہے اس میں سے ایک بھی پروجیکٹ ایک بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی کاؤسٹ ایفیشنٹ ہو جو اپنی قیمت خود واپس کرنے کے قابل ہو وہ سارے کا سارا لون پاکستانی اکانوی پر بلین ہوگا ایک ایسا کنٹری جس کا آل ریڈی جی ڈی پی ٹو ڈیٹ ریشو جو ہے ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ جی ڈی پی کے ایٹی پرسنٹ سے زیادہ ہو چکا ہے سولوینسی کی سٹیج پہ ہے وہ اپنا لون کبھی نہیں واپس کر پائے گا اگر لون نہیں واپس کر پائے گا تو what China would demand in return China obviously اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں at least اتنا تو کہے گئی کہ جو پروجیکٹس وہ وینڈرز کے سارے ویسٹ پہ لگے ہوئے ہیں بلوچستان میں اور کیا کہتے ہیں کے پی کے پی افغانستان والی بیلٹ پہ وہی سٹیٹیجیک ریجن جو کہ پاکستان کا جو اس وقت bone of contention بنا ہوا ہے وہ وہاں پر اپنے perceived یا real جو infrastructure ڈیولپ کیا ہوا ہے وہ اس کو claim کرے گا اگر اس کو claim کرے گا تو پھر جو باقی powers ہیں ریجن کی وہ اس کو اتنے آرام سے اتنی strategic location پر بیٹھنے دیں گی نہیں بیٹھنے دیں گی یہ ساری conflict کہاں ہوگی یہ پاکستان کے اندر ہوگی تو میرا خیال ہے یہ time وہ ہے کہ جب پاکستان government کو اور پاکستان کے army establishment کو ایک letter of thank you لکھنا چاہیے ایلس ویلز کو کہ آپ نے ہمیں اس وقت بھی بتا دیا ہے میں اس پہ بڑی متنازع باتیں میں کروں گا کہ ایلس ویلز یا امریکہ پاکستان کے لیے کتنا حمدرد ہے اور پاکستان کو کتنی سمجھ آ رہی ہے اور چین کیا معاملات ہیں ایک ہم چھوٹی سی break لیتے ہیں جیسی break سے واپس آئیں گے ہم باتچیت کو جاری رکھیں گے ہماری ساتھ رہی ہے موسیقی 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 ایک خط لکھیں یہ کوئی نئی بات تو نہیں امریکہ جو کر رہا پاکستان سے ہاں نئی بات نمبر ایک ہاں نمبر دو امریکنز بھی تو ایک لمبے عرصے تک سوئے رہے کہ ایک طرف پاکستان کی طرف سے پروکسی وارس پاکستان کی طرف سے میں جب پاکستان کہتا ہوں تو پاکستان establishment کی جو terrorism ہے اسے آنکھیں بند کیے رکھیں ٹھیک ٹھیک ہے نا جی ہاں اور ہم چین کے ساتھ جو پھر پاکستان کا پیار بڑا ہاں اس میں امریکہ کو بھی نقصان ہیں ہاں چلیں امریکہ کے نقصان کو بھول جائیں ہاں پاکستان کو itself نقصان ہے پاکستان کو اپنے نقصان کی کبھی پروائی نہیں ہوئے ہاں جی ایک ایک بڑا ہی شاخرچ ملک ہے ہاں جی ٹھیک ہے نا ہاں لیکن اب وہ حالات ایسے ہو گئے ہاں کہ نہ بھی پروائی کرے ہاں تو چیزیں تو خراب ہو چکی ہوئی ہیں ہاں تو اس ساری صورت حال میں ہم پاکستان امریکہ کو شکریہ کا خر لکھے یا نہ لکھے یا امریکہ پاکستان کو بتائے یا نہ بتائے ہاں حالات اور جو واقعات ہیں وہ تو تیہ ہیں لگتا تو ہی مطلب وہ تو پتہ ہے مطلب کوئی پاکستان کوئی وہ کہنے دیجئے کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں ہے نا ہاں جس کو اس حرکتیں دودھ پیتے بچے والی ہیں لیکن ہوتے نہیں اندر سے لیکن دیکھ ان کو پتہ تو ہوتا ہے نا کہ آفٹر آل وہ اپنی جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو مختلف فوج کے آپس کے گروہ ہیں یہ ساری وہ جنگ ہے نا بیسکلی بلکل ایسی ہے ٹھیک ہے نا ایسی ہے ٹھیک اس ساری صورتحال میں امریکہ اب پاکستان سے کیا چاہے گا امریکہ صرف اتنا چاہے گا کہ دیکھیں ایک بڑا سادہ سا ایک چیز نظر آ رہی ہے امریکہ کو بھی نظر آ رہی ہوگی ہمیں بھی بیٹھے نظر آ رہی ہے کہ آگے ہوگا کیا ہوگا یہ کہ سی پیک کا لون ڈیفالٹ ہوئے گا کیونکہ پاکستان اکانومی میں اتنی کوئی کپیسٹی نہیں ہے کہ اس لون کو پھر ریپے کرے اور ان پروجیکٹس میں کوئی ایسی پوٹنٹ یا سبسٹینشل بات نہیں ہے کہ وہ پروجیکٹس خود سے پے کر پائیں اپنے آپ کو تو اس اس صورت میں ڈیٹ بڑھ جائے گا ڈیٹ بڑھ جائے گا تو امریکہ اب چائنا کیا کرے گا جیسے اس نے سری لنکا میں کیا ہے جیسے کینیا میں کیا ہے کہ وہ ان پروجیکٹس کو کلیم کرنے کا بات کرے گا ان پروجیکٹس کو یعنی تیریٹوریل کلیم بھی آ جائے گا ساتھ اس میں تیریٹوری ہی بن جاتی ہے نا اگر آپ سے اکنومک فری زونز لگائے ہوئے ہیں آپ نے ویسٹرن پارٹ آف پاکستان میں چاہے وہ چار بلڈنگیں بنا آ دیں ان کو اکنومک فری زون کہہ دیں تو وہ کہیں گے جو کہ یہ ہم نے لگائے ہیں اور یہ روڈ جو ہے جو ان فری زونز کو جا رہی ہے یہ بھی ہم نے کی ہے تو یہ ہمارا انفرسٹرکچر ہوا اس کا لون آپ نے پینی کیا تو ہمیں اس کا پوزیشن دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوزیشن پھر وہ کیسے پوزیشن تو فیزیکل ہوتا ہے وہ فیزیکل پوزیشن لینے آئیں گے تو پھر باقی تمام جتنے بھی پلیئرز ہیں جو اس ریجن کی امپورٹنس کو اس کی جیو سٹیٹیجک امپورٹنس کو سمجھتے ہیں وہ کیوں چاہیں گے کہ چائنہ ان کے لیے ایک ڈور آف سینٹرل ایشن ٹریڈ پر بیٹھ چائے اور وہ چائنہ کی مرضی ہو کے کون سینٹرل ایشیا سے لینڈ ٹریڈ کرتا ہے اور کون نہیں کرتا تو وہ تو پاسیبل نہیں ہے وہ نہیں کوئی کرنے دے گا وہ نہیں کرنے دے گا تو وہ لڑائی ہوگی وہ لڑائی پاکستان کی ٹریٹری پر ہو رہی ہوگی اچھا تو یہ پھر اپنے اپنے مفادات کی بات ہے نا جے جے ٹھیک ہے امریکہ کا انٹرسٹ ہے اس میں جے جے چین جو کچھ کر رہا ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے کر رہا ہے انٹرسٹ اسی چیز کو شاید ویسٹڈ انٹرسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کسی چیز کو تباہ کر دیں برباد کر دیں اور صرف اس لیے کہ آپ کا آپ کا جو ایک پورٹ ہے آپ ایک نیویل پورٹ چاہتے ہیں اور آپ کو کرنے چلی میں تھوڑا سا ڈیول ایڈوکیٹ کے کام کرنا چاہتا ہے امریکہ نیو بirst جگہ پر انٹرسٹ میں اور تو باعی کی ہے ٹھیک ہے چیک ہے میٹڈلیسٹ کی ہے افغانستان میں میں کوں کا طوائی کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ نیو کیا ہاں نا سووییس نے اچھا کیا تھا ٹھیک ہے نہ پاکستان نے افغانستان میں اچھا کیا نہا امریکہ نے اچھا کیا ٹھیک ہے اپنے ہی چکر میں سب کچھ کیا نا بلکل ٹھیک ہے افغانستان کو ایک بیٹل گراؤنڈ کے طور پر ویلے یوز کیا سوویس کے خلاف جہادی لے کر گئے ہاں ہاں ایسی ہے ٹھیک ہے نا جی پھر وہی جہادی امریکہ کے لیے مسئلہ بن گئے ہاں تو ان کو تباہ کرنے کے لیے پھر افغانستان تباہ ہوا ملکل صحیح ہے ٹھیک ہے نا جی ہاں صحیح ہے آئیڈیال صورتحال آئیڈیال تو کوئیس نہیں ہے اگر اگر آپ دیکھیں ورس پیرامیٹرز پر بھی اگر چین بہت سے جگہ پر ورس پیرامیٹر پر چل رہا ہے تو امریکہ نے بھی تو انہی پیرامیٹرز میں کوئی کم ورس نہیں کیا ہوا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اب یہ جو سیچویشن ہے اس میں میس ایلز ویلز جو کہہ رہی ہیں پاکستان کو وارن کر رہی ہیں اب پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے انٹرس میں کیا ہے پاکستان نے تو ایک بار میں یہی بات کرنے والا تھا پاکستان صورتحال میں پاکستان ہے جس کو دیکھنا ہے کہ اس کا انٹرس کا ہے وہ تو تباہ ہونے والا میں صرف اس بات پر ڈیفر کر رہا ہوں کہ میں امریکہ کی میرمانی کو نہیں مانتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے امریکہ کو پاکستان کے ساتھ میرمانی کر رہا ہے میرمانی نہیں کر رہا کہ بتا رہا ہے وہ وارننگ کر رہا ہے وہ نہیں ہے چونکہ امریکہ نے کوئی دنیا میں کہیں پر میرمانی نہیں کی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ فرض کریں یہ امریکہ کے انٹریسٹ میں ٹھیک اگر پاکستان یہ بات امریکہ امریکہ کی اب اس چیز کو چھوڑ دیں کہ وہ امریکہ کے انٹریسٹ میں وہ تو ہے ٹھیک ورنہ امریکہ کو کیا پرابلم ہوگی بات کرنے کی وہ تو ہے پاکستان اگر یہ بات مان لے فرض کریں میں ایک سپریشن کی بات کر رہا ہوں کہ وہ سی پیک کی بجائے وہ یہ کہے کہ ہم یہ ٹریڈ روٹ اپنی سوفرینٹی کے اندر رکھیں گے ہم یہ ٹریڈ روٹ پاکستانی ٹریڈ روٹ ہوگا ہم اس کو استعمال کریں گے اور جو جو اس کو use کرنا چاہے گا ہم اس کو facilitate کریں گے اور اس کا جو بھی economic benefits ہیں ہم لیں گے تو یہ کہ اس کے انٹریسٹ میں چلا جاتا ہے پاکستان یہ پاکستان کے تو یہاں پر پاکستان کا national interest اور امریکہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ collaborate کرتے ہمیں نظر آتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے اب اس چیز کو reverse کیجئے آپ دیکھئے کہ چائنہ جو کچھ کہہ رہا ہے پاکستان کی economy وہ debt repay کر پائے گی مجھے نہیں لگتا کہ repay کر پائے گی اس کے جو projects ہیں وہ خود self sufficient ہو پائیں گے کہ وہ اپنی cost خود pay کر پائیں نہیں کر پائیں گے ایسا کوئی بھی project ہمیں نظر نہیں آتا تو پھر یہ ultimately پاکستان کے اپنے interest that's why میں نے کہا ہے کہ یہ بے شک lsfls امریکہ کے interest میں بات کر رہی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان government کو خط لکھنا چاہیے lsfls کو کہ thank you کہا کہ یار ہمیں ہم blind ہوئے ہوئے ہیں ہمیں سمائی نہیں آ رہی نہیں لیکن دیکھ پتہ اس میں blindness کی بھی نہیں ہے choices کی بھی بات ہے نا given circumstances میں پاکستان کے پاس کیا choices ہیں ہم 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 امریکہ کے ساتھ مل بیٹھنے کی ایک ہی صورت ہے کہ پاکستان ہم ہم اپنی ان تمام terrorist activities کو ہم ہم جو proxy ہیں ہم یا hidden ان کو مکمل طور پر ابنگ کرتے ہیں ہم 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 بلکل dismantle کرے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ وہ terrorist activities ہیں جو کچھ سمان نہیں پہلے امریکہ کے ساتھ ہی partnership بھی شروع ہوئی تھی ہم بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی یعنی جو کام امریکہ کے ساتھ شروع ہوا تھا امریکہ کی ضرورت نہیں رہا ہاں 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 پاکستان کی بھی ضرورت نہیں رہا ہاں پاکستان ان سے نکلے لیکن کیا given circumstances میں ہم ہم کیا یہ ممکن ہے ہم کہ ایسا ہو سکے دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ اس وقت یہ debatable واقعی ہے کہ اس وقت بھی پاکستان کو امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا جب مجاہدین بن رہے تھے جب افوانستان میں انفرینس کی ایک جیو سٹیٹیجک گیم چلی ہوئی تھی یہ بات ٹھیک ہے اس وقت بھی پاکستان نے اپنے نیشنل انٹرس میں نہیں کیا تھا اس وقت بھی ڈالرز کے لیے امریکہ کے ساتھ چلا گیا تھا وہ ٹھیک ہے وہ کوئی امریکہ کا سٹیٹیجک انٹرس بھی پورا نہیں کر رہا تھا ان کو صرف پیسے سے غرص تھی جو کہ وہاں سے آ رہا تھا کیونکہ امریکہ کے ساتھ اگر وہ sincere ہوتے ہیں تو امریکہ کو پھر ان سے پرابلمز نہ ہوتی ہیں کہ بھی آپ انہی بندوں کو ہم سے پیسے لے کے ہماری اگینسٹ یوز کر رہے ہیں اور یہ بات proven ہے documented ہے ایسا تو اس وقت بھی نہیں ہوا تھا likewise اس وقت بھی یہی کچھ ہو رہا اس وقت بھی پاکستان اپنے نیشنل انٹرس میں نہیں سوچ رہا اس وقت بھی پاکستان اس چیز میں پڑا ہوا ہے کہ ہمیں چائنہ سے پیسے مل جائیں اب امریکہ نے پاکستان کو 33 بلین ڈالرز دی ہیں پچھلے بیس سال میں وہ 30 یہ ایک اور بات ہے کہ میں امریکہ سے اگر میں پاکستانی شہری ہوں جو کہ میں نہیں ہوں اب لیکن اگر میں ہوتا تو میں ضرور پوچھتا امریکہ سے کہ یہ 33 بلین ڈالرز میں تو ایک ڈالر بھی مجھ میرے لیے نہیں تھا ایک ڈالر بھی مجھ پہ خرچ نہیں ہوا یہ ان سے پوچھیں جن کو آپ نے کھلائے ہیں جن کو آپ نے 33 پاکستان کی ملٹری کو کھلا دی ہیں تو آپ نے کیوں کھلائیں آپ پاکستان کے عوام پہ بھی خرچ کر سکتے تھے یو ایس ڈیٹ کی طرح آپ نے نہیں کیا وہ کام یہ ایک الگ سے بات ہے اور اس بات میں پوٹنٹ آرگیومنٹ ہے لیکن ایٹس سیم ٹائم اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے یہ پاکستان کی سوورینٹی اور کلیپس والی صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت پہلے ایک سورس آف انکم تھا جو کہ امریکہ سے ایک پائپ لائن کھلی ہوئی تھی اب سورس آف انکم وہ بند ہو گیا ہے اب کیا ہے ایک بندہ آیا ہے وہ آپ کو کرز پہ کر رہا ہے اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس کا کرز نہ دیا جو کہ میں کبھی بھی نہیں دے پاؤں گا کیونکہ میری میری انکم میں اتنی سٹرنٹ ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا وہ آپ کا گھر کلیم کر لے گا تو یہ تو آپ کی کلیپس اور سوریرنٹی والی سیچویشن بنی ہوئی ہے نا اب یہی بات اگر امریکہ کر رہا ہے یا یورپ کر رہا ہے یا کوئی بھی کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیجئے آپ اپنے طور پہ تو اتنا آپ میں عقل ہونی چاہیے کہ آپ یہ سوچ پائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے عقل کی بات بات کی ہے جی جی میں پھر given circumstances پہ آتا ہوں ٹھیک ہے situation اس وقت یہ ہے کہ پاکستان rely کرتا ہے depend کرتا ہے دوسروں پہ اپنے survival کے یہ ہے ground reality آئی جی دی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان اپنے resources کو خود ہی mobilize کر کے ایک کاروباری ملک ایک اکنومک اکنومک وائیبیلٹی بنا اب وہ تو ممکن نہیں اگر پاکستان یہ ایسا سوچ بھی رہا نہیں کر پایا ٹھیک 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 سوچ رہے ہیں لوگ ایسے تو نہیں ہیں اب وہ time نہیں رہا اب وہ time نہیں رہا time میرے حساب سے ابھی بھی ہے آپ کو اپنا mindset change کرنا ہوگا mindset change کرنے کے بعد بھی پھر وہ لمبا process لمبا process ہے ٹھیک اس کی وجہ ہے کہ آپ کا جو اس وقت economy میں ہے نا وہ آپ کی جی ڈے پی کی سے کا 90% سے بھی اوپر بڑھ گیا آپ کا debt ٹھیک تو یہاں سے واپس ہونا ہو سکتے ہیں theoretically لیکن بڑا ہی resilience چاہیے اور بہت ہی انقلابی تبدیلیاں بھی چاہیے جس میں سب سے بڑی تبدیلی جو ہے نا کہ فوج واپس چاہیے اپنا سیویلینز کو کام کرنے دیں کام کرنے دیں نمبر اور پھر پوری کے پوری foreign policy جو ہے نا ہاں 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 آپ سیویلینز پناہ لیں گے ٹھیک ٹھیک ہے میرے خیلے آج بھی پناہ لیں گے ٹھیک ہے کہ یہ جو بھارت کے ساتھ سب سے پاکستان کی سب سے بڑی جو expense ہے وہ تو بھارت دشمنی کی ہے نا وہی تو بات ہے دیکھیں یہ ساری ہم nutshell میں بڑے اچھا کیا آپ نے یہ debate trigger کیا کر دی ہے کہ ہم ادھر آ رہے ہیں جہاں پر pivot ہے جہاں پر problem کی جڑھ ہے دیکھیں آپ نے کہا کہ alternative کیا ہے پاکستان کے پاس پاکستان کے پاس اس وقت یہ ہے کہ آپ چائنہ سے پیسے لے لیں یا پاکستان کے پاس ہے کہ امریکہ سے اچھے تعلقات کر لیں اب اس alternative میں ایک alternative جس کو workable کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی territory کو sovereign رکھتے ہوئے پاکستان کے flag کے نیچے رکھتے ہوئے آپ اس کو trade کے لیے use کریں خود بھی use کریں لوگوں کو امریک کرنے دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی economic activity خود بخود بہت زیادہ بڑھ جائے لیکن یہ ہی alternative ہے جو امریکہ ان کو بتا رہا ہے امریکہ تو خیر نہیں یہ بھی نہیں بتا رہا میں یہاں پہ تھوڑی سی مال ہے اس کا اپنا interest ہے اس میں پاکستان کے پاس نہ امریکہ alternative ہے نہ چین ہے alternative جو infect ہے وہ وہ یہ لوگ خود ہیں یہ لوگ خود ہیں اور اس کا alternative یہ ہے کہ وہ جو mindset میں تبدیلی ہے وہ چاہیے تبدیلی کیا ہے کہ بھارت دشمنی سے باہر نکلا جائے فوج کو واپس کیا جائے اپنی بیرکوں کے اندر کام کاش میں اور یہ فوج کے حق میں بہتر ہے پاکستان کی اس وقت جو اور مطلب بھارت کو یہ assurity دی جائے کہ ہم آپ کے لیے ہر اعتبار سے open ہیں یہ لشکرِ طیبہ یہ جنگوی یہ یا آج تک کشمیر کا ایک انچ بھی ہم آپ سے لے نہیں سکے یا ہم ہمارے جو فرنٹ کے یہ جو لوگ ہیں ہم نے توبہ کی ہم باز آئے یا تو ہمیں کچھ ملا ہوتا ان کی وجہ سے کچھ نہیں ملا آپ آئیے کام کیجئے اب دیکھئے بنگلہ دیش کی جو صورتحال ہے جو پاکستان سے لگ ہوا تھا اس وقت اس وقت وہ چائنہ کی ٹیکسٹائل کو پیچھے چھوڑ گیا ہے جی اس نے چھوڑ دیا اس نے ایٹ پرسنٹ گروت سر ٹھیک ٹھیک ہے یعنی دنیا بنگلہ دیشی ٹیکسٹائل پرڈکٹس کو پریفریبی لے رہی ہے چائنہ کی کاؤسٹ بڑھ گئی ہے وہ اپنے پیسوں سے ہنڈرڈ اکنومکس فری زون بنا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے جو پاکستان سے ہی الگ ہوا تھا ملک جو اور ان سے ہاتھ جوڑ کے الگ ہوئے تھا کہ ہماری جان چھوڑ گیا نہیں مار بھی پڑی ان کے لاکھوں لوگ مارے گئے وہ نے شکر کیا تھا کہ ان سے ہماری جان چھوڑ گئی اس پنجابی آرمی سے ٹھیک ہے ہم کچھ کر پائیں زندگی میں یعنی ایک مارڈل اوریڈی موجود ہے جے جے ان کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھارت کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہاں اپنے سے الگ ہوئے حصے کی ترقی کو دیکھ لیں اور ان کے مارڈل کو دیکھ لیں نا بنگلہ دیش کو چین کی ضرورت ہے نا بنگلہ دیش کو امریکہ کی ضرورت ہے نا بنگلہ دیش کو ایون بھارت کی ضرورت ہے ہاں بھارت کے ساتھ دوستی ہے ہاں چونکہ بھارت کے ساتھ سب سے زیادہ ان کی ٹریڈ ہے ٹریڈ بھی اور بانڈیز بھی ملتی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے بھارت نے ان کو انڈیپینڈنٹ کروانے میں کردار ادا کیا کبھی انویڈ نہیں کیا ہاں ہاں یہ بھارت کی گریڈنس تو دیکھیں گے نا جے جے پڑنا تو قرضہ کیا جا سکتا ہے نا بھارت کا ایسا تھا ہاں لیکن نہیں کیا انہوں نے ایسا ہاں انہوں نے کہا کہ آپ آپ پر ظلم ہو رہا تھا آپ لگ ہو گئے ہم نے مدد کی ہاں پھنیں پھولیں ہاں 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 اور اچھے امسائیوں کی طرح ساتھ رہے ایسا ہی ہے اور وہ بڑا اچھا موڈل کریئٹ ہو گیا ٹھیک ہے ہاں ہاں وہ موڈل ایسا ہے جو صرف بنگلہ دیش کے لیے اچھا نہیں ہے اس ریجن کے لیے سمجھ میں اچھا ہے ایک 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 پاکستان بدقسمی پوزیشن میں نہیں ہے اب جو given circumstances ہیں ہوگا کیا ہوگا یہ کہ میرا خیال ہے کہ چکے اب یہ پاکستان کی طرف سے clear signals اور statements آ رہی ہیں کہ جو کچھ الیس ویلز نے کہا ہے جو کچھ امریکہ سے بات آ رہی ہے یہ غلط ہے ہم جو ہے دوسرے فیز پہ بلکہ ڈبلنگ ڈاؤن آ رہی ہے کہ ہم تو دوسرے فیز میں جا رہے ہیں تم کیا بات کر رہے ہو کہ ہم چائنا کے ساتھ بات نہیں کہہ رہے تو بھلے دوسرے کیا تیسرے چوتھے فیز میں جائیں اس میں وہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اب یہ جب دوسرے یا تیسرے اس کا مطلب ہے کہ they are reiterating their commitment towards CPAC back again. Right. وہ جو ایک تھوڑا سا ہم نے وہ دیکھا تھا ایک deviation from the path باجوار امران کی administration میں چونکہ اب امران weak ہوا ہوا ہے باجوار صاحب پہ بھی pressure آپ کو پتہ پچھلے دنوں میں بہت سارا پڑے ہیں تو وہ وہ دوبارہ ایک signal بھیج رہے ہیں چائنا کو کہ ہم دوبارہ آپ کی طرف آ رہے ہیں یہ path immediate destruction کا پاکستان کی destruction اس وقت تک avoid نہیں ہو سکتی جب قرب تک کہ پاکستان کے لوگ self reliance کی طرف نہیں جائیں گے اور وہ جو فوج کا cancer ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو باہر نہیں نکالیں گے یہ باتیں بھی اس وقت ہو پائیں گی جب civilian جو supremacy کی طرف بات چلنا شروع ہوگی یہ سارا کچھ تو انہوں نے اب for the time being پرے کر کے چائنا کو کہایا کہ آپ اندر تشریف لیں آئیں جب چائنا اندر تشریف لیں گا like I said میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ باقی لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے آئیں گے جب پیچھے پیچھے آئیں گے تو پاکستان کچھ بھی نہیں کر پائے گا وہ ایک صرف battle ground رہے جائیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں باقی لوگ پیچھے پیچھے آئیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ پیچھے آئے گا انڈیا پیچھے آئے گا وہ وہ چین سے کہے گا کہ بھئی آپ یہ ہم آپ کو ایسا تو نہیں کرنے دیں گے کہ آپ یہ قبضہ کر لیں ٹھیک ہے نا جی اچھا وہ battlefield اس وقت پاکستان میں already establishment کے دو بڑے گروہوں میں بنی ہوئی ہے already بنی ہوئی ہے جی ایک گروہ جو باجوا اور عمران کی جوڑی ان کے ساتھ تھا وہ defeat سا ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا جی چونکہ ان کو ملا بھی کہیں سے کچھ نہیں ہے نمس رہی ہو گیا ٹھیک ہے دنیا short ہی جا رہی تھی short ہی نہیں ہے language میں ان کو سمجھ نہیں آتی عمران کو یا پاکستان کے army spokesperson کو کہ دنیا کے سر کیا برتنی ہے تو وہ defeat ہو گیا ادھر سے جو دوسرا گروہ ہے جو خاموش ہے جو دنیا کو نظر نہیں آ رہا ہاں آ رہا وہ بھی وہ بھی آ رہا مطلب ان کے مجر جنرلوں کے نام نہیں سامنے آ رہا ہاں کہ وہ کون کون ہیں آ چلے ٹھیک ہے نا جی کچھ ideas ہے رفسہ ہے وہ اسے matter بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے نا جی ہاں نہیں matter کرتا ہے افراد بڑے matter کرتے ہیں پاکستان میں پاکستان جیسے ملک میں ٹھیک ہے نا جی تو anyhow وہ جناب اب یہ battlefield ایک تو ان کے اندر کی ہے دوسری اگر چین کو مزیادہ دعوت دیتے ہیں میں اس پہ تھوڑی بات کروں گا ایک منٹ کی اور پھر یہ باقی دنیا آتی ہے پیچھے کہ ہم یہ strategic level پہ چین کو اس طرح تو ہی بیٹھنے تھے ہیں تو چین پھر کیا کرے گا جنگ کرے گا کوئی third world war ہوگی دیکھیں world war تو خیر ایک bigger concept ہے اور جنگ بھی میرا خیال سے تھوڑا bigger concept ہے لیکن conflict driven جس countries ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ parties involved ہو جائیں جیسے ایفریکہ کے بہت سارے countries میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ بہت ساری parties اندر آ جاتی ہیں جیسے لیبنان میں دیکھا ابھی recently سیریا میں جو کہ ہم نے دیکھا دس party اندر گزی ہوئی ہیں سیریا کا کیا رہ گیا سیریا کا تو نام بھی نہیں رہ گیا اب سیریا کا تو شاید flag بھی کچھ ملکوں کچھ حصوں میں چلتا ہے کچھ میں نہیں چلتا ہے جیسے ہراک میں ہوا تھا یہ ویسا ہی کچھ پاکستان میں آپ ایکسپیکٹ دیجئے نا پھر کہ اب جب بہت ساری parties friction کے اندر involved ہوں گی تو پھر بات ان parties کے settle ہونے تک آپ irrelevant ہو جائیں گے اور آپ کا ملک صرف ایک devastation اور ایک اس کا battle battleground میں جو کچھ ہوتا ہے وہی رہ جائے گا تو اس ساری sense میں بچنے کے لیے میں میں دوبارہ اس چیز پہ ہوں گا کہ صرف دو ہی choices ہیں نا جیسے آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کے پاس choice کیا ہے دو ہی choices ہیں کہ یا آپ سی پیک کے تھو یہ چائنا کے ساتھ یہ جاری رکھیے اس کا ابھی تک تو فائدہ کچھ ملا نہیں اور آئندہ جو کچھ ہونا ہے وہ میں نے بتا دیا کہ سی پیک بھی چائنا کے لیے economically ضرورت نہیں ہے کسی بھی حوالے سے نہ اس کی energy need کے حوالے سے اس کی صرف یہ strategic project ہمیشہ سے تھا اور آج بھی strategic value ہی ہے strategic value اس کی ساری وہ area ہے جو کہ بلوچستان اور KP کی وہ area جو افغانستان اور central asia کو connect کرتا ہے وہ اس پہ بیٹھے گا تو اس کو گوادر پورٹ پہ Arabian sea پہ بھی access ہوئے گی اور اس کو central asia سے بھی trade route پہ monopoly ہو جائے گی یہ کام باقی لوگوں کو پسند نہیں آئے گا ٹھیک ہے وہ ان کے interest میں نہیں ہے باقی لوگوں کے پاکستان کے لیے اس میں نقصان ہی نقصان آخر میں اس بحث کے context میں پھر ہم break لیں گے یہ بتائیے کہ عمران خان بدل رہے ہیں پھر کیونکہ وہ بھی بہت ساری چیزوں کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں افوائیں بھی ہیں اور سی پیک اگر دوبارہ شروع ہوتا ہے تو عمران باجبہ کی جوڑی جو ہیں وہ اندر ہی اندر اس کے مخالفین میں سے دیکھیں دیکھیں تو کیا عمران اور اس کے بعد عمران پہ internal politics میں وہ establishment کی internal بات نہیں کر رہا جو political arena کا ہی ہوتی ہے politics وہ بھی اور عوام کا pressure بھی عوام بھی دکھی ہے تو یہ کیا جا رہے ہیں میری تو دلی خواہش ہے کہ یہ نہ جائیں میری یہ خواہش ہے کہ یہ رہیں میری خواہش پہلے سن لیجئے یہ رہیں چار پانچ سال رہیں تاکہ ایک دفعہ ایک تفعہ پوری طرح نا عوام کو پتا چل جائے یہ کتنا اہلات بھی ہے وہ تو خیر اب تک بھی پتا لگ گیا لیکن ذرا زیادہ وہ یہ نہ کہے کہ مجھے وقت ملتا تو میں پتا نہیں کیا کر لیتا وہ ایک اور بات ہے دیکھیں سائنس تو بڑے گلومی ہیں سائنس بڑے ominous ہے عمران کے لیے اس کی reason یہ ہے کہ انہوں جانے کے لیے عمران کے عمران کے لیے کے پرائم نیسٹر رہنے کے لیے سائنس بڑے ominous ہے گلومی مطلب مشکل ہے کہ وہ اپنی اپنی نہیں اپنا وہ وہ آہ سیٹ برقرار رکھ ایس وہ وہ مشکل ہے کہ وہاں پہ اب ٹھہر سکے اس کی reason یہ ہے کہ آہ چائنہ کو وہ جو وہ پہلا بندہ تھا نا دیکھیں سی پیک کو دیکھتا ہے آہ پلیننگ انڈ ڈیویلپمنٹ آہ منسٹر وہ اس کی جو کاغذی کاروائی ہے وہ ساری وہ منسٹری کرتی ہے پلیننگ انڈ ڈیویلپمنٹ میں ایک بندہ تھا خسروب اختیار اس کو بٹھایا ہوا تھا اب جو یہ چائنہ نے کہہ کے اسد عمر جو اس کو کیبنٹ سے پہلے عمران نے آؤٹ کر دیا تھا اس کو دوبارہ وہاں پہ پلیننگ انڈ ڈیویلپمنٹ میں لگا دیا ہے اب سی پیک کے نام سے ایک آثورٹی بنا دی ہے اس آثورٹی کا ایک میرے جنرل کو جو کہ بلوچستان کا جس کے پاس چارٹ تھا بلوچستان کی کور کا کمانڈر تھا آسم سلیم باجوا اس کو اس کا چیئرمن بنا دیا ہے تو انہوں نے وہ اس حوالے سے کنسولیڈیشن ہم دیکھ رہے ہیں وہ شاید اگلے دنوں میں آپ پنجاب میں شاید کوئی تبدیلی دیکھیں یا اگلے دنوں میں منسٹری آف ریلوے اور منسٹری آف کمینکیشن میں مراد سعید اور شیخ رچید کی منسٹریز میں اس میں ہم کوئی تبدیلی شاید جلدی دیکھ لیں تو اگر یہ سارا کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جو لگتا ہے بے شک تبدیلیاں یا نہ بھی ہوں پنجاب میں تو خیر پتہ چل جائے گا فوراں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران کے لیے سیچویشن جو آن گراؤنڈ پلٹیکل سپیس ہے وہ بہت زیادہ سکویز ہو گئی ہے اس سکویز میں پھر وہ ایک برڈن بن جائے گا برڈن بن جائے گا تو باجوا خود انڈر پریشر ہے اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ میں اپنی ہی انسٹیٹویشنز کے تو باجوا صاحب کیا کریں گے کہ سب سے پہلے اس کے اس برڈن کو اتاریں گے اب یہ دیکھنے کی بات ہے طائر بھائی کہ جب اس برڈن کو اتاریں گے تو پھر کون آئے گا کیا وہ پرو چائنا آدمی آئے گا دوسرے گروپ کا آدمی آئے گا یا وہ عمران کی پارٹی میں سے کوئی کمپرومائز کر کے ایک بندہ لائیں گے لیکن دونوں صورتوں میں سٹیبلیٹی آنے کا چانس کوئی نہیں ہے یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں پارٹیاں اتنی پوٹنٹ ضرور ہیں کہ دونوں میں سے بالکل فینش آف ہونے والا کوئی سی یا لڑائی دو طریقے سے ختم ہوتی ہے ایک تو آپ ٹوٹل وکٹوریوس ہو جائیں دوسرے کو ڈیفیٹ ڈیسی میٹ کر دیں وہ صورتحال ان دونوں میں نہیں ہے کیونکہ دونوں کو سٹرینٹھ جو پروڈیکشن ہے وہ کافی زیادہ ہے تو اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر لڑائی تو جاری رہے گی تو دونوں صورتوں میں مجھے کوئی چینج یا وہ جو پلٹیکل سٹیبلیٹی ہے وہ نظر نہیں آتی پیورز ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہیں جیسے ہی بریک سے واپس آئیں گے تو ہم تھوڑی بات چیت کریں گے ہانگ کانگ کے پورٹیس کے حوالے سے اور ایران کی جو صورتحال ہے سٹے ٹون موسیقی 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 اس کی ریزنز ہیں دو ایک تو ریزن ہے کہ ان کی اکنومک گروس جو ہے نا وہ کافی سالوں سے پہلے سلوائنگ ٹو ہے گرائنڈ ڈاؤن کر رہی تھی اور اب کافی حد تک سٹال ہو چکی ہے اور اس کی ریزنز ہیں کہ ان کی سپلائی چینز جو ہیں پوری دنیا میں وہ سپلائی چین نیٹ ورک جو ہے نا وہ کافی جگہ سے جہاں جہاں پہ امریکن اور یورپین انفرینسز تھے وہاں پہ سپلائی چین نیٹ ورک جو ہے وہ سیور ہو گیا ہے ٹوٹ گیا ہے اور دوسری بات ہے ان کی جو پروڈکٹس تھیں جو کہ ان کو سویٹ شاپ آف دا ورلڈ ویسٹ نے اور امریکہ نے بنایا ہوا تھا وہ پروڈکٹس اب اس طرح پوری بھکنی رہی ہیں امریکہ میں اور اس میں اور ایک اویرنس ہے چین کی حوالے سے اس ویسے ان کی اکانومی سلو ڈاؤن کر گئی ہے نہیں وہ تو ٹھیک علیکم چین چاہتا کیا تھا جے جے چاہتا یہ تھا کہ تھوڑا جلدی کر رہے کر کے سے ایک سپر پاور بننا تھا کوئی سپر پاور بننا تھا جائز خواہش تھی جائز بالکل جائز تھی لیکن ایک ٹائم ہوتا نا سپر پاور بننے کے لئے ایک ٹائم ہوتا آپ ضرور بنیے سپر پاور لیکن آپ اس کو ایک کنفرنٹریشن بیٹوین فری ورلڈ اینڈ بیٹوین کمیونسٹ ایڈیالوجی نہ بنائیے آپ اس کو ایک سٹریٹیجیک لیول پہ یا کسی بھی لیول پہ مجھے مجھے نہیں پتا وہ کیا بہتر طریقہ ہو سکتا بڑی اچھی آپ نے بات کی میں یہاں سے ہانگ کانگ کو خاص طرح پر جوڑنا چاہوں گا آپ نے کہا کہ چین یہ جو فری ورلڈ اور کمیونسٹ ورلڈ کے درمیان ایک فرکشن کر رہا تھا اب جو ہانگ کانگ کا معاملہ ہے خود چینی لوگ ہیں چینی نجال لوگ ہیں وہی ایک طرح سے ریبیلین بن گئے اپنی ہی کام کے کیمونسٹ ایڈیالوجی کے خلاف چونکہ ان کا جو مائنسٹ ہے وہ فری ورلڈ والا ہے پرو ڈیموکرائٹکی لوگ ہیں یہ ایسا بھی نہیں ہوا گئی یہ کوئی امریکی تھے اگرچہ چین کہہ رہا ہے کہ ویسٹن کے پیچھے کھڑا ہے وہ نیچرلی کھڑا ہو جاتا ہے وہ بھی کہیں گے وہ پہلے اور وہ ایسا ہوتا بھی ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ الائنس اسی طرح ہی بنتے ہیں ان کی ایسپریریشنز بھی ڈیفرنٹ تھے اچھا خود چین کے اندر بھی ڈیموکرائٹس خیالات رکھنے والی ایک بہت بڑی تدار لوگوں کی موجود ہے تو چین کیوں نہیں بلاخر یہ کمیونزم آئیڈیالوجی سے جان چھڑائے چونکہ وہ خود ایک کیپٹلسٹ کنٹری ہے صرف فرق یہ ہے کہ وہ کمیونزٹ پارٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ان کی کیپٹلسم ہے ادروائز چین کا جو بزنس مارڈل ہے وہ اتنا برا نہیں تھا اگر وہ سٹیٹ اون نہ کرتی ہو ڈیریکٹ یا انڈریکٹ علی بابا کو یا بڑی بڑی کمپنیوں کو ان کمپنیوں کو صرف فری کر دیں تو بڑی بڑی کارپریشنز ہیں وہ دنیا کی دیکھیں تائر وی میں اس چیز کو اس طرح لیتا ہوں کہ یہ جو liberalism اور liberal democracy یہ چار پانچ چیزوں کے ایک پیکیج کا نام ہے اس میں you can not choose one and leave others you have to get all the package اور leave all the package اب چین وہ پیکیج کیا ہے اس میں ڈیموکریسی ہے not elections democracy free speech individual liberties free markets یہ چیزیں اس کے ingredients اور basics یہ آپ ساری چیزیں لیتے ہیں adopt کرتے ہیں یا آپ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں انہوں نے یہ کیا کہ trade کیا انہوں نے اس کو free market کو اور وہ بھی صرف جب تک externally یا overseas matter کرتی تھی ان free market کو اپنے حق میں use کیا لیکن democracy کی طرف نہیں آئے free speech کی طرف نہیں آئے individual liberties کی طرف نہیں آئے وہ نہیں آتے تو وہ free market ان کے کسی کام کی نہیں تھی ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی وہ free market کو ہی benefit لینا چاہتے تھے وہ بھی externally internally نہیں internally کوئی free market نہیں ہے وہاں پہ ایک ہی وہ جو communist party ہے وہ سب کچھ چلاتی ہے دیکھیں یہ جو package ہے یہ آپ کو individual liberties اس میں ایک میں نے بات کی وہ individual liberties نہ آپ کو creativity اور free enterprise اور free mind دیتی ہے جس سے آپ art میں literature میں economy میں بے شمار چیزوں میں آپ اپنی growth کرتے ہیں اور وہ growth ultimately national growth بن جاتی ہے چین کو اس ساری چیز کی سمجھ نہیں تھی انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ ہم اس طرح کر کے نہ صرف اپنا income بڑھا دیتے ہیں اپنے عوام کو پیسہ اپنے عوام کو دیتے ہیں تو اس سے ہمارا پورے کا پورا profile اپنی اپنی ہو جائے گا وہ ہوا بھی کی ہوا بھی چلا بھی انڈ دیت واس ان امیزنگ ایکسپیرینس یہ دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ آپ نے package میں سے صرف ایک چیز لئی اور اس کو اپنے حق میں یوز کر لیا But there was a limit to that package. That package could only get that far. وہ جو limit ہے وہ آ چکی ہے. وہ اب اس سارے پیسے کو جو نیو ویلتھ ہے جو نیو گروتھ ہے اس کو اب اس میں اس کی ایکسپینشن میں ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے آپ نئی مارکیٹس کے نام پہ نیا سٹریٹیجک انفرینس خریدیں نئی پورٹس خریدیں نئی کنٹریز کو انفرینس کریں تاکہ آپ ایک پراپرلی ایک سوپر پاور کے طور پر دنیا کے آگے آسکیں یہ بھی موڈل چل جاتا اگر چین دنیا میں ایک اکیلا کنٹری ہوتا اب چین کے ایڈویٹسریز ہیں وہ ایڈویٹسریز اس موڈل کو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ادھر چین کا انفرنس ہونا ہے یا فری مارکیٹ کا انفرنس ہونا اور لوگوں کے اپنے ایکنومک انٹرسٹ ہوتے ہیں ایکنومک انٹرسٹ پہ ہی دنیا شفل ہوتی ہے اب اس پہ چین کی ایڈویٹسریز آگئی ہیں یہاں پہ چین کی ویکنسز جو ہیں وہ ایکسپوز ہونی شروع ہوگی کیونکہ جو انٹرنل کنسلٹیٹیو پروسس تھا جو کہ پورا عوام کا ایک چین وائن جو اوپن دیس سے جو آتا ہے وہ ایپسنٹ تھا وہ میسنگ ہے چین کے بارے میں ایک بات سن لیجئے کہ جب تک چین ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ اس نے ایک سنگل پارٹی ڈکٹیٹرشپ کمیونس سٹیٹ کے طور پہ رہنا ہے یا اس نے ٹوٹل ایک مکمل ڈیموکریسی بننا ہے اس وقت تک چین کا کشنی بننے والا چین نے یہاں پہ رہنا اب ہونگ کانگ پہ آئے نہیں نہیں میں جب بات جھوڑتا ہوں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ کیپٹالزم یا فری مارکیٹ اور ڈیموکریسی ہینڈ اینڈ ہے پوسیبل نہیں ہے کہ آپ اس میں سے ایک چیز لیں یہ واقعی کمال کا ہوا کہ چین نے ایک چیز کو لے کے واقعی بڑی دیر تک اس کو کیا لیکن دوسری جو بات آپ نے کی میں اس پہ تھوڑا ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایڈورسریز کھاتا ہے میں کہتا ہوں ایڈورسریز کو بھی آپ چھوٹی چھو خود جو جیسے چین کی مثال لیتے ہیں خود جو چین کا ایک اپنا دھانچہ تھا کہ ایک طرف سے تو وہ فری ٹریڈ کو ایکسٹرنلی وہ کر رہا ہے تو وہ خود ہی ساتھ نہیں دے گیا ایڈورسری اگر کوئی نامی ہوں چین کے وہ خود ہی نہیں دے گا اپسلوٹی اس کا انٹرنل کنٹرادکشن سے ہی کرمبل کر جائے وہ اسی سے کرمبل کر جائے لیکن جو ہوب ہے آپ سنگاپور میں چینی نظات دیکھ لیجئے جو بڑی بڑی ڈائسپورا ہے ڈائسپورا بھی نہیں ہے وہ کنٹریز ایکچوری چینی نجات ہی سنگاپور چلا رہے ہیں چینی نیات ہی ہانگ کانگ چلا رہے ہیں اب بہت سارے چینیوں چینی نیات جو ہیں بڑے ڈائسپورا ملائشیا انڈونیشیا میں ہیں یہ تو بڑے ہیں اچھا پھر ویتنام پھر وہ جو آس پاس کے جتنے کنٹریز ہیں چینی نیات ہیں پھر وہی جو سینو نیشنز ہیں وہ آپ ایون کوریا ساؤتھ کوریا تک پھیلے ہوئے دیکھتے ہیں اب جو ایک ہوپ ہے کہ شاید اگر چین فری مارکیٹ کو سوشلزم کے یا کمیونزم کے موڈل سے الگ چلا سکتا ہے اب انہیں خود احساس ہو جائے کہ یہ الگ سے نہیں چل سکتا اس کے ساتھ یہ آنا ہی ہوگا جبکہ ہمارے اپنے بائی بند ہانگ کانگ میں یہ کر رہے ہیں میں اب ہانگ کانگ کے ساتھ جوٹتے ہوئے یہ پارے رہے ہیں یہ ہو جاتا جو آپ کہہ رہے ہیں اگر زی جن پنگ نہ آتا جین میں ایک شخصیت پر چل رہا ہے میرے ساتھ سے کمیونزم پارٹی کمیونزم پارٹی ہے نا کمیونزم پارٹی نہیں تو زی جن پنگ پروڈیوس کیا اس کا سب سے بڑا لیڈر بن گیا اب زی جن پنگ ایک پرسنل ایمبیشنز کا بھی آدمی ہے وہ اس کو شاید یہ فری مارکیٹ چین کو باقی جو ہمارا چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں دیموکریسی انڈیویجول لیبریٹیز باقی بلا بلا انس میں بھی لے جاتی فری مارکیٹ سے وہ دروازہ کھل جاتا لیکن زی جن پنگ نے وہ دروازہ بند کر دیا وہ زی جن پنگ کہتا ہے کہ یہ جو ویلت ہے یہ تو آنے دو اس نے وہ مارڈل بہت سٹرونگ کر دیا اس سے پہلے چین تھوڑا تھوڑا اوپن نیس کے سائن دے رہا تھا لیکن اس نے وہ سارے کے سارے راستے بلاک کر دیئے اب جو چین کا جو پبلک انفرنس ہے چین کی کمیونزم پارٹی کا اسے کیا بولتے ہیں ان کا ایک پورا ایک نام ہے جی جی وہ بیورو ہاں بیورو آف سمٹنگ وہ جو ہے توٹل اب سوسائٹی کو دوبارہ اسی طرح ماؤ کے دور کی طرح کنٹرول کرنے لگ گیا ہے اب اس سے وہ سارے کا سارا موڈل جو ہے اپنی انٹرنل کنٹرڈکشنز میں اتنا پھنس گیا ہے کہ اب اس کے نکلنے کا اب اسے ایک چوائس کرنی ہے اب ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے ہانگ کانگ ہانگ کانگ میں ہانگ کانگ پہلے سے بریٹیچ کالونی تھا اس کی جو بریٹن کی طرف سے دی ہوئی ڈیموکریسی کی سٹوینز تھیں وہ پہلے بھی کلیر تھیں یہ جو اتنے پروٹیسٹ ہو رہے تھے وہ سارا چین کی کمیونیس پارٹی کے اگینسٹ ہو رہے تھے وہ ایک ایک ایکسٹریڈیشن بل کے ہونے سے شروع ہوئے اور اب وہ کمیونیس ایک کائنڈ آف پروٹیسٹ بن گیا کہ چین کی جو کمیونیس پارٹی کا ہولڈ ہے جو زید چین پنگ نے بہت زیادہ سیول سوائٹی پہ کر دیا اس کے اگینسٹ ایک ریزنمنٹ بن گئی اب اس ریزنمنٹ میں پہلا موقع آیا کہ جب بیلٹ پر ریفرینڈم کے طور پر یہ ایلیکشنز ڈیسائیڈ ہوئے پتہ کیا ریزلٹ آیا 342 452 میں سے 342 سیٹس پروڈیموکریسی نے لے نی یہ سارے ینگ لوگ ہیں ہنگ کانگ کے جس میں بائی در وی تین لاکھ کینیڈین بھی ہیں جو کہ کینیڈین نیشنل ہیں لیکن ہنگ کانگ اور اس میں بہت سارے چینی نجات ہیں چینی نجات ہیں سارے ہی ویسے تو ریس تو ہوئی ہے تو اس میں کینیڈین نیشنل بھی تین لاکھ کے قریب ہیں اس میں وہ انہوں نے ایک بیلٹ پہ بھی بتا دیا پہلے تو سٹریٹس میں بتا رہے تھے اب بیلٹ پہ بھی بتا دیا کہ ہمیں ڈیموکریسی چاہیے اب یہ چین کے لیے بڑی بہت ہی بڑا واپنگ تو کی چین اب کیا کرے گا چین کو اب دو ہی صورتیں ہیں ہم اس کی ہسٹری دیکھیں تو وہ تین من سکیر بھی کر سکتا ہے کہ وہ ہونگ کانگ میں ٹینک لے کے آ جائے اس سے جو ہے ہونگ کانگ کی اب تو وہ انڈیپینڈنس اور اٹونمی ہونگ رہے ہیں اگر وہ تین من من سکیر کرتے ہیں تو پھر ہونگ کانگ جو ہے اس کو آپ الگ کنٹری دیکھئے پانچ سال کے اندر ٹھیک ہے پھر وہ بیک لیش جو ہے وہ چین برداشت نہیں کر پائے گا اور اگر چین نے اس کو تھوڑا سا ٹیکٹیکلی ہینڈل کیا لیکن وہ اس کے چانسز اس لیے کام ہے کہ وہاں پہ زی جن پنگ ہے جو کہ ایک سٹرانگ میں آنا وہ زی جن پنگ نے اگر اس کو ٹیکٹیکلی ہینڈل کیا اور اس ڈیموکریسی کی مومنٹ کو اکوموڈیٹ کر لیا اس کو مزید رائٹس دیکھ اٹانومی دیکھ کے اور ہونگ کانگ کو واقعی ایک الگ ریجن کے طور پہ ٹویٹ کیا تو پھر فلحال چین جو ہے ہونگ کانگ پہ انفرنس رکھ سکتا ہے ورنہ تھوڑی درسے کے بعد تائیوان بن جائے گا انفرنس بھی نہیں رہے گا اب ہوتے ہیں ایک اور بڑی ریجیم کی طرف ایران ایران کو گلے رہتے ہیں امریکہ سے بھی ہر ایک سے رہتے ہیں گلے سعودی عرب سے بھی لیکن وہ چین کی طرح اپنے اندر کے مسائل کی جو انٹرسپیکشن ہے وہ نہیں کرتا اس کا بھی یہی خیال ہے کہ چین اپنی کیمنس پارٹی کی طرف سے دیکھتا ہے ایرلیس پری مارکیٹ کی ایک بڑی ایک 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 بڑی ایک 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 تیل پیدا کرنے والا ملک اپنے شہریوں کی اس بات پہ کہ وہ شہری کہتے ہیں کہ ہمیں ہی سستہ تیل نہیں مل رہا اب تو تیل بیچنے کی بھی قابل نہیں رہا ایران دنیا تو ان شہریوں کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ تیل تو ہم ہی پیدا کرتے ہیں ہمیں تو تیل سستہ دو وہ تیل سستہ نہ ملنے پر انہوں نے اپنی بندوقوں کے اس رجیم نے موں کھول دی اور سو سے زائد لوگ مارے گئے ایران کا میڈیا اتنا سٹیٹ آنڈ ہے کہ کوئی خبر ہی نہیں آتی بدقسمتی سے ایران آج کی مارڈرن دنیا میں ایک ایسا ملک کہ وہاں سے خبر ہی نہیں کوئی آتی یعنی چین کیمینس پارٹی سے آ جاتی ہے ہم وہاں ہیں جہاں سے ہمیں آپ اپنی بھی کوئی خبر نہیں بلتی وہ والی کیفیت ہے ایران کے اندر ریولٹ چھوٹے موٹے بڑے عرصے سے ہو رہے ہیں پچھلے کوئی سال جیٹ سال پہلے بھی خواتین کے پر اب یہ ہوا ہے ہر بار دنیا کو امید ہوتی ہے کہ شاید ایران میں وہ جو انقلاب آیا تھا اس کے اوپر ایک اور انقلاب آ جائے اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ دنیا میں جو ایرانی ڈائسپورا رہ رہ رہا ہے چاہیے کینیڈا امریکہ بڑا وہ مسلمان ڈائسپورا جتنے اور ہیں ان میں سب سے زیادہ مارڈن موڈائسپورا ہوتا ہے اور سب سے پرگریسیو ہوتے ہیں سب سے اچھا ان کی رجیم جو ہے سب سے زیادہ بیک ورڈ ہے اسی وجہ سے وہ باہر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب تو بہت سارے لوگ باہر نکل بھی نہیں سکتے ہیں یہ تو پرانے نکلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ جو صورتحال ہے خاص طور پر پاکستانی اس پہ بہت کہتے ہیں اسلامی برادر ملک ایران پاکستان کے ساتھ بھی ان کی لگ لگی رہتی ہے شیعہ سنی کے چکر میں اور سعودی عرب کے چکر میں تو ایرانی عوام کی کبھی سنی چاہے گی طاہر بھائی آپ دیکھیں اس چیز کو ایک ورڈ میں اگر سمپ کریں انسان کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز شاید برگج سے بھی زیادہ شاید پیٹ بھرنے سے بھی زیادہ وہ فریڈم ہے اسی چیز اس فریڈم سے برڈ برنا جاتے ہیں برڈ بھی مل جاتے ہیں وہ اپنی مرضی کی برڈ لے لے ورنہ وہ غالب نے کہا ہے اگر آپ نے اسے برڈ دینی ہے تو اسے وہ بھی پسند نہیں آئے گی یقین کریں انسان کی جینز میں آئی یہی بات چین کے ساتھ ہم جین کی بات بھی جا رہے تھے یہی بات یہاں پر ہے اور اسی بات کی اس بیسک کونسیپٹ کے اوپر تمام پلٹیکل سسٹم ڈیویلپ ہوئے ہوئے ہیں یا ان کے اپوزنگ ویوز ڈیویلپ ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کہ فریڈم فریڈم چاہیے ایران کے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہاں پر ایک تھیوکریٹک ریجیم ہے جس اس تھیوکریٹک ریجیم نے اسلام اللہ شیعیزم کے نام کے اوپر اپنی تمام ایک زمانے میں اس سے بلکل ڈیفرنٹ مائنڈ کے تھے وہ تھیوکریٹک لوگ نہیں تھے وہ بہت پروگریسیف اور لبرل لوگ تھے ان کو انہوں نے زبردستی اس کا وہ بنایا اب وہ بڑی دیر تک جو بھی اس طرح کی ایڈیولوجی ایڈیولوج ریجیمز ہوتی ہیں وہ پھر اپنی ایکسپینشن چاہتی ہوتی ہیں وہ اپنی پاور پروڈیکشن میں انٹرسٹی ہوتا ہے تاکہ ان کے جو سبجیکٹ ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے رہے ہیں وہ ایک ان کی عظمت گن گاتے رہے ہیں تو وہ انہوں نے میڈلیس میں بھی پنگیش شروع کر دی ہے کہ ہم ایران ہمارا بڑا انفرنس ہے اور یہ وہ اندر سے کھوکھلے تھے اندر سے اکنومکلی کچھ نہیں تھے ان کو نہ ملک چلانے کا پتہ ہے نہ وہ اور یہاں پہ بھی ایک وہی ڈیبیٹ بیسک آ جاتی ہے کہ دنیا میں اگر آپ نے جو سوویت یونیون کے ساتھ ہوا تھا بڑی کلاسک اگزیمپل ہے کہ دنیا میں آپ نے جڑنا ہے دنیا میں آپ نے رہنا ہے تو کس نظریہ کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے آپ ڈیموکریسی ہیں آپ فری ورلڈ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نہ رہنا چاہئے لیکن آپ کے لوگ بھی سارے یہ ہی چاہتے ہیں میرا لوگ پتا نہیں رہنا چاہتے تھے میں اس ڈیویٹ میں بات کرتا لیکن وہ موڈل انہوں نے اپنے تمام یورپ میں بھی اپلائی کیا یورپ کے بہت سارے کنٹریز ان کے انفرنس میں سیٹلائٹ بنے ہوئے تھے لیکن وہ موڈل بھی لوگوں نے بریک کر بیا خرم برلن کا مقصد یہ کہ اس بات پہ سٹل ڈیویٹ ہو سکتی ہے کہ آپ کو فری ورل چاہیے یا آپ کو ایک پرٹیکلر ایڈیو لاغ گورنمنٹ چاہیے اس پہ ڈیویٹ ہو سکتی جو بھی اپنے عوام کے لئے بہتر پریڈیوز کر سکتے آپ کو بہی چاہیے نا جلدی نہیں کرتے کسی گورنمنٹ سے بھ باگ ڈاؤن نہیں ہوتے کسی چیز سے بھ باگ ڈاؤن نہیں ہوتے ان کو آپ اکناومک پروسپیریٹی دیں گے ان کو فریڈمز دیں گے لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے ورنہ ان کے لئے پریٹیکل چیزیں میننگلس ہو جاتے یہاں آیتاللاز کے ساتھ یہی ہو رہا آیتاللاز نے بھی چین کی طرح بڑی دیر چلائی ہے اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ میڈل اس میں بیلنس آف پاور بنا ہوا تھا کہ جہاں پہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک بیلنس کا ایک پارٹ تھا اور ایران اس بیلنس کے دوسرے پارٹ کو خود ہی اپنا ایک سیل سٹائل رول کے اس کو بیلنس کر رہا تھا وہ بیلنس کا پارٹ اب ختم ہو گیا ایران جو ہے اس کی جو پاور پروجیکشن تھی میڈل اسٹ میں وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی جو کہ دوسرے جو بیلنس کے اوپر دوسری سائٹ پہ جو کنٹری تھا اس کے لئے اور اس کے بیلنس کے بہت بڑا پابلم بنی ہوئی تھی اب ایران کو فکس کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا ایران فکس ایکسٹرنلی نہ بھی ہوتا تو ایران کی انٹرنل کانٹری دیکشن یہ تھی کہ وہ 1.5 بیلین بیرل جو ہے وہ ڈیلی پروڈیوس کرتا آئل کا ان کی آئل بیسک ہے کورنر سٹون ایکانومی کا اس میں دو لاکھ بیرل بھی نہیں بیچ پاتا ہے کیونکہ خریدار ہی نہیں ہے سنکشن لگی نہیں ہے کوئی دنیا میں لینے والا جب تک سنکشن نہیں تھی لوگوں کو اٹلیسٹ بریڈ انڈ بٹر مل رہا تھا اب وہ سنکشن کی وجہ سے جب آئل کی جو انکم ہی ڈاؤن ہو گئی تو وہ ختم ہو گیا لوگوں میں انرسٹ آ گیا انرسٹ میں ہم نے دیکھا جب یہ لوگ باہر نکلے جیسے آپ نے کہا آئل کی پر ہی ہی وہ پروٹیسٹ کرنے لگ گئے تو پھر انہوں نے مارنا شروع کر دیا ایسی ریجیمز ایسے ہی کرتی ہیں کیونکہ وہ فریڈم پہ تو یقین نہیں رکھتی ایک سو چھے بندے مار چکے آپ تک کتنے مزید ماریں گے کیونکہ وہاں سے خبر کوئی نہیں آتی جیسے آپ نے کہا لیکن ایک بات تیہ ہے کہ ان سینکشن اور ان پروٹیسٹ یہ کمبینیشن اتنا ڈیڈلی اب ہو گیا ہے کہ آیت اللہ اب بہت زیادہ دیر برقرار نہیں رہ پائیں گے دیکھئے آپ نے کہا آیت اللہ بہت زیادہ دیر برقرار نہیں رہ پائیں گے یہ کوئی نیا پروٹیسٹ نہیں ہے ایران ان پروٹیسٹ کی وجہ سے تو یہ رجیم نہیں جائے گی اپنے اکنامک حالات کی وجہ سے جائے گی یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اس سے پہلے بے تہاشا پروٹیسٹ ایسے ہو چکے ہاں ہو چکے پہلے جب سے یہ سو گریم ریولویشن اور حسن روحانی کوئی کچھ نہیں فرق پڑا فریڈم کی آپ نے بات کی میں یہاں پہ ایک بات جوڑنا چاہوں گا آپ کے ساتھ دیکھ دنیا میں ایک ایک ایسا موڈل بھی رہا جو ہم نے سعودی عرب اور گلف سٹیٹس میں دیکھا کہ فریڈم وہاں پہ بھی نہیں مکمل نہیں ہے لیکن لیکن انہوں نے دنیا کے ساتھ میس نہیں کیا یہ میری بڑی امپورٹنٹ بات ٹھیک ہے یہ یہ ساتھ مل کے چلے ٹھیک یہ تھی سز آپ دیکھیں انہوں نے دنیا کے ساتھ میس نہیں کیا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے چلتے رہے سعودی عرب مطب زیادہ سخت گیر تھا باقی جو گلف سیٹس تھی وہ کم سخت گی تھی وہ بھی سخت گی رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں لیکن سعودی عرب وہابی عظم کے کنٹرول میں تھا نہیں میں بات نہیں کرتا میں ڈکٹیٹوریل بات کر ہا وہابی عظم تو ایک ایسے ہی ایک ٹول آتا نا وہ تو خیر انہوں نے سوویت وارڈز کے خلاف امریکنز کو بہت کام آیا وہ اپنی جگہ پہ ہے میں ویسے ڈکٹیٹوری پسند نہیں کرتی کہ کوئی کوئی مطلب اس کے سمجھ کوئی چکر جمال جنرل خوش ہوگی ان کا مرڈر دیکھ لیجیے کس طرح لیکن سارے کے باوجود سعودی نے سعودی رجیم نے دنیا کے ساتھ ٹکر نے لی ٹھیک ہے اور وہ نظام چل رہا ہے گولف سٹیٹس کا نظام اسے بھی بہتر چل رہا ہے میں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کسی دن ہم کریں گے کہ دنیا میں گورنننس کے جو مختلف موڈل ہیں ایک دیموکریسی کا ہے ضرور کریں گے جو کیوبا سے ہوتا ہوا چائنہ تک رشیہ کس طرح سے باہر نکلا پھر یہ اسلامی ممالک کا تھا ہم نے دیکھا کہ پورے کا پورا جسے پنجابی میں کہتے ہیں پٹھائی بیٹھ کیا پاکستان سومالی اور لیکن اس میں ایران ایک 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 جو گلف سٹیٹس ہیں وہ دوسری ایک سٹیم نہیں میں کہوں گا ان کے بیشک تھوڑا سا ایک سٹیم لیکن انہوں نے اوپن کیا ہوا سٹیم یہ بھی ایک گورننس کا ایک طریقہ ہے نا یہ بھی ایک ایک سوشل ایک نومکل ای اپن ہے باکی پلیٹیکل پلیٹیکل خیر گیا ہے صبح ہو گیا کہ شام وہ تو خیر شام ان کی صبح اور شام کو چالیس سالوں سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک لگا یہ ہے یہ ہے ایکنومک پریشر ہے لوگ کھانا نہیں ملے گا تو وہ آیت اللہ شایل ترسول نہیں دیکھیں گے وہ وہ بڑی صورتحال مختلف ہے میں اس میں کچھ تینگ تینگ کا کھانچنا چاہئیں کھانچ سکتے ہیں اہا ایک وقت بیورز بات چیت آج آپ نے سنی سی پیک چائنا ہانگ کانگ کی ریلیشنشپ اور ایران اور ایران جیسی ڈکٹیٹوریل سٹیٹس کا مستقبل بلا تکلپ میں ہم اسی طرح کہ بلا تکلپ تیجیہ لاتے رہیں گے آج کا تیجیہ دیکھیں اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی